بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اور اسے کے ساتھ ہی کرتے ہیں آج کا بلاگ شروع کل رات کو زوالحج کا چاند نکل چکا ہے اور میری طرف سے تمام دوستوں کو بہنوں کو بھائیوں کو زوالحج کی بہت بہت مبارک ہو اور اس بار کا جو حج ہے وہ حج اکبری ہوگا تو میری طرف سے ان تمام دوستوں کو بہنوں کو بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو جنہیں یہ حج ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حج اکبری ادا کرنے کی توفیق دے وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ کے پاک گھر میں اپنے لئے اپنے والدین کے لئے اور تمام مسلم امہ کے لئے دعا خیر کرنے کی توفیق دے تو بہت ساری دعاوں کے ساتھ حج کا بلا کرتے ہیں شروع آج جمعت المبارک ہے اور جمعت المبارک کو اکثر سسٹر ہمارے گھر پہ آتی ہیں تو آج میں ابھی ان کو لینے کے لئے جا رہا ہوں سسٹر کے گھر پہ بچوں نے بھی کافی ساری ضد کی ہوئی تھی کہ ہم تین دو تین ہفتے ہو گئے ہم اپنے نانوں کے گھر نہیں گئے تو بچوں کو بھی بہت زیادہ ضد تھی کہ ہم نے نانوں کے گھر جانا ہے یہاں پہ بلدان منصف وغیرہ ہیں ریحان تو بچے یہاں پہ آکے بہت خوش ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بچے بہت زیادہ ضد کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے نانوں کے گھر جانا ہے وہاں پہ جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے الحمدللہ زول حج کا چاند نکلتے ہی موسم بہت بہت خوشگوار ہو گیا بہت پیارا موسم ہو گیا کروات کو بھی بارش ہوئی ہے ورنہ گرمی بہت زیادہ ہو گی تھی یہاں پہ موسیقی پیٹرول ڈروانے کے لئے میں یہاں پہ رکھا ہوں مگر پیٹرول کی قیمت دو سو اٹالیس روپے ہو گیا کل دو سو تینتیس روپے تھی اور آج دو سو اٹالیس ہو گیا ٹائسو ریٹ ہو گیا ٹھیک روڈ کی کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے الحمدللہ یہاں پہ بہت خراب روڈ تھی یہ والی اب شکر ہے یہاں پہ کنسٹرکشن شروع ہوئی ہے اور جلدی یہ روڈ کمپلیٹ ہو جائے گی پھر اس روڈ پہ سفر کرنے کا کوئی مزہ آنا نہیں تو ایسے اندر ہیل جاتا تھا اس روڈ پہ جب ابھی بھی ٹریول کریں مپائک کیوں پہ خاص طور پہ سسٹر آ چکی ہے اور ابھی ٹائم ہو گیا ہے بارہ بچ کی پچاس منٹ تو یہاں پہ جمعہ کی نماز ہوگی ڈیڑھ بچے تو ابھی میں نہاک کے جمعہ کے لئے دیکھا ہوں جمعہ کے لئے ہم نے تیاری کر لیا اور میں اور زشان ابھی جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے لئے تو ریحان بھی کافی زید کر رہا تھا کہ مجھے بھی جمعہ پڑھنے کے لئے ساتھ لے کے جاؤ مگر اس کو نہیں لے کے جاتے وہ بھی چھوٹا ہے وہ نماز ابھی صحیح طرح سے ادا نہیں کر سکتا ہے اس لئے اس کو اپنی مخلے کی چھوٹی مسجد میں میں لے کے جاتا ہوں مگر جامعہ مسجد میں اس سے ساتھ نہیں لے کے جاتا ہوتا ہوں تو ابھی ہم لوگ نکلنے لگے جمعہ کے لئے ٹائم کافی ہو گیا ہے ایک بچ کے پندرہ منٹ ہو گئے اور ٹھیڑھ بچے جمعہ تو نہیں ہے نماز پڑھ کے قبرستان سے ہو کے ابھی میں گھر پہ آیا ہوں اور اب دو بچ کے پندرہ منٹ ہو گئے اور ابھی میں دوپیر کا کھانا کھانے لگا ہوں تو کھانے میں کیا ہے علوہ لفلاو بنا ہوا ہے اور ساتھ میں رائت ہے اور ساتھ اچار تو بوک بہت زور کی لگی ہے اور ابھی میں کھانا شروع کرنے لگا ہوں ہاں جی تو شام کے چھ بچ گئے اور میں کھانا کھا کے سو گیا ہوا تھا ابھی بچوں نے زبرستی مجھے جگایا ہے کہ ہم نے پارک میں گومنے کے لئے جانا ہے تو ریحان زشان اور گلدان یہ سب ہمارے ساتھ پارک میں گومنے کے لئے جا رہے ہیں ایک بائک میں ہوں گے اور میں ساتھ ہوں گے بچے اور دوسرے بائک پہ بردن اللہ ہوں گے اور ان کے ساتھ ہوں گے سسٹر تو ابھی ہم لوگ نکلنے لگے پارک کے لئے ٹائم بہت شارٹ ہے بعد میں اندیرہ ہو جائے گا تو بچے صحیح طرح سے وہاں پہ انجوئیلی کر پائیں گے تو نکلتے ہیں پھر پارک کے لئے موسیقی 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 ہم نے پارک میں ڈراب کر دیا اور ابھی میں اور زشان جا رہے ہیں سب کے لئے ریفریشمنٹ کے لئے کچھ کھانے پینے کے لئے لینے بچوں کے لئے جیوس لے لیں گے اور بڑوں کے لئے ڈرنک یہ پکڑ لو آپ اور بڑوں کے لئے ڈیو لے جائیں گے میری بچوں کے لئے موسیقی 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 آئیں شکاہ دروہ آگا پھولی آگا گنے ہو آئیں چنگی گا لہنے آجی کافی ہے بنیل لے یہ شکاہ فری ہے بلدان 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 ہمارے ساتھ آج پہلی مرتبہ پارک میں آیا تو بہت خوش ہے کہ میں پارک میں گومنے کے لئے آئے ہوں بلدان بلدان کیا کر رہے ہو چیچی کھولے چیچی کھولے آپ کو یہاں پہ بھی چیچی کھولے جگے کر رہے ہو چیچی کھولے یہ ہے ماشاءاللہ ہمارا پیٹو بچہ سہروں سے زیادہ کھانے والا بلدان پیٹ پوجا کرنے کے بعد اب سارے جلے کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں جب تک لیز اور جوس ان کے ختم نہیں ہوئے تب تک ان کو بھی نہیں تھا پتا کہ ہم پارک میں گومنے کیلئے آئے ہوئے تو یہ سمجھ رہتے ہیں کھانے کے لئے صرف یہاں پہ آئیں ابھی ختم ہوئے ہیں تو تب جا کے یہ جا رہے ہیں ابھی جلوں کی طرف پڑے شرارتی ہیں یہ بچے بھی چلو آجو ریحان آجو 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 میں آگے ہوں ریحان کو ڈر لگ رہا ہے یہاں سے جلہ لیتے ہوئے اس دن آپ نے لیا تھا جلہ دیکھا اس دن بھی نہیں تھے آپ گرے میں یہی پہ تھا آجو آجو میں آگے ہوں آجو 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 میرا ہاتھ پکڑ دو میرا ہاتھ آجا ہوں چلو آجو میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں چلو آجو آجو چلو یہاں سے اوپا چلتے ہیں ہاں یہاں سے چلو اب یہاں سے آپ نے بیٹھنا ہے یہاں پہ ادھر نیچے بیٹھو گئے ادھر بیٹھو بیٹھ جو بیٹھ جو زشان آپ آگے آجو چلو اب نیچے ایش 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 پکڑ لینا اس کو ٹھیک ہے پکڑ لینا پکڑ لے پکڑ لے پکڑ لے یہاں سے یہ والا جولے لیتے ہیں اب کون سا جولہ لینا ہے یہ والا لینا ہے اب آپ نے یہ والا لینا ہے آجو جولے یہاں پہ اس پارک میں جو سب سے خوبصورت ویو جو مجھے بہت بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ یہ بلکل نہر کے کنارے پہ ہے تو یہاں کا جو بیو ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے پانی بلکل سلو سلو یہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا یہاں سے پانی اتنا زیادہ پانی یہاں سے گزر کے جا رہا ہے یہ جو بیو ہے یہ بہت خوبصورت ہے اور شام کے ٹائم یہاں پہ ہم اکثر آتے ہیں تو اتنا پیارا بیو ہوتا ہے یہاں کا اور آج بھی بہت پیارا بیو ہے یہاں پہ ہاں جی تو شام کے ساڑھے ساتھ با چکے ہیں اور ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں گھر واپس اور سسٹر لوگ بھی اپنے گھر واپس چکے ہیں گئے ہیں تو آج کا بلک کرتے ہیں یہی پہ ختم اگر آپ کو ہمارا آج کا بلک پسند آیا تو اسے لائک کومنٹ شیئر ضرور کیجئے گا تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی ضرور ضرور سبسکراب کر لیجئے گا تو ملتے ہیں ایک اور نیو لاک کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ